اسلام علیکم دوستو آنسک اس ویڈیو میں ہم فرانس کی سیر کریں گے مگر اس سے قبل آپ دیکھنے والے دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجود بیل کے آئیکن کو پرنس کریں تاکہ ہمارے ہر نیا آنے والے ویڈیوز آپ کو بہت اور بہت آسانی مل سکیں ناظرین فرانس کا مکمل نام ریپبلک آف فرانس ہے اٹلی اور جنوب مشرق میں اس کے سپین واقع ہے سب کے سمندر پار فرانس کے مقبوضہ علاقوں کی سردیں مزید ملکوں سے ملتی ہیں فرانس کی سرد شمال مشرق میں لیکسنبرگ بیلجیم سے بھی ملتی ہے فرانس کی قومی اور دفتری زبان فرانسیسی ہے اس کے علاوہ اٹالین، ڈائچ، جرمن، فلیمش، اکسٹین، بریٹین اور اس کے علاوہ دیگر کئی ایک زبانیں بولی جاتی ہیں فرانس میں ہر پانچ میں سے ایک انسان زینی دباؤ کا شکار ہوتا ہے اور زینی دباؤ کے لحاظ سے فرانس دنیا بھر میں پہلے نمبر پہ آتا ہے وقت کے لحاظ سے فرانس پاکستان سے چار گھنٹے پیچھے ہے فرانس میں کئی ایک تاریخی مقامات ہیں اس کے علاوہ فرانس دنیا کے سب سے خوبصورت ممالک میں سے ایک ہے جس کو ہر سال کروڑوں کی تعداد میں لوگ دیکھنے آتے ہیں اور جسی آت کے لحاظ سے دنیا میں پہلے نمبر پہ ہے فرانس دنیا کی آٹھ ایٹمی طاقتوں میں سے ایک ہے اس کے علاوہ ایران اور اسرائیل بھی ایٹمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ان ممالک نے ابھی تک ایٹمی حملہ اعلانی طور پر نہیں کیا فرانس اور اس کے مقبوضہ علاقوں کا ٹوٹل رکبہ چھے لاکھ سالیس ہزار سانس سمربہ میل ہے اور یہ رکبے کے لحاظ سے دنیا کا بیالی سوا بڑا ملک ہے دو ہزار سترہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق فرانس کی کل آبادی چھے کروڑ بہتر لاکھ کے لگ پگئے اور یہ دنیا کا آبادی کے لحاظ سے بیس ماں بڑا ملک ہے فرانس کا دارالحکومت پیرس ہے اس کے علاوہ پیرس دنیا کے سب سے خوبصورت شہروں میں سے ایک ہے فرانس میں پہلے پہل آباد کاری کرنے والے لوگ جرمن قبائل کے لوگ تھے اس کے بلے کے لوگوں کو فرانک کہا جاتا تھا پچانس قبل مسیح سے چودہ سو چوراسی سری تیک فرانس کے حصے کو جہاں آج فرانس آباد ہے ایک یونانی کلونی بنا دیا گیا چار سو چیاسی سے سار سو اکانوے تک کے دور میں میرونیجین خاندان نے حکومت کی اور یہاں پر کاتے خاندان کے نام سے قبیلے بھی اٹھے اسی لیے چار سو چیاسی سے آنے والے اگلے خاندان کو فرانکیا کہا جاتا ہے سار سو اکانوے تک میرونیجین خاندان نے تقریباً تین سو سالوں تک حکومت کی اور فرانس کے اس قبیلے ہی نہیں ایک اور خاندان تھا جو پچھلی دو صدیوں سے بادشاد کے لیے لڑ رہا تھا جن کو عام کی حمایت حاصل تھی سار سو اکانوے سے نو سو ستاسی تک اسی خاندان نے اپنی طاقت کے بلبوتے پہ فرانس کی سرزمی پر اپنی حکومت برکران رکھی اس خاندان کا نام کیرونیجین خاندان تھا نو سو ستاسی سے دور شروع ہوتا ہے ایک ایسے خاندان کا جسے لوگ خاندانیں فرانس کے نام سے جانتے ہیں یہ خاندان فرانس کی قدیم نسلوں سے چلتا رہا تھا جو کہ ایک فرانک قبیلے کے سردار ہوا کرتے تھے دسویں صدی میں اس خاندان کو کہتے خاندان کے نام سے مقبولیت حاصل ہوئی فرانس میں ایک ایسی حکومت آئی جب ایک عورت کو ایک وقت کے کھانے کے لیے اپنی عزت چار بار بیچنا پڑتی تھی اس طور میں فرانس میں تین اقسام کے لوگ آباد تھے ایک پادری جو حکومت سے بھی اوپر مانے جاتے ان کو کسی بھی قسم کا ٹیکس لگانے کی مکمل چھوٹ تھی دوسرے نمبر پر حکومتی عراقان تھے ان کو شرفیا کہا جاتا تھا ان کے پاس فرانس کی پنتالیس فیصل زمین آتی تھی اور جو تیسے نمبر پہ آتے تھے یعنی مزدور یا چھوٹے موٹے کاروباری لوگ ان کے اوپر ان کو پندرہ قسم کی ٹیکس آئیت کرنے کی آہم چھوٹ تھی اس لئے گریب لوگ ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی ترسہ کرتے تھے فرانس دنیا کے سب سے خوبصورت ممالک میں سے ایک ہے تو ناظرین یہ تھے فرانس کے بارے میں چند دلچسپ اور اہم حقائق ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجرود بیل کے آئیکن کو پرس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بیڑھ ویڈ کر بہ آسانی ملت رہا کریں ایک نئے ویڈیو میں پھر ملیں گے اپنا اپنے پیاروں کا خیال لکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ